اسلام علیکم اسلام آباد کا ویدر بھی لندن کی طرح انیکسپیکٹڈ ہو گیا کل اتنی تیز بارش تھی کلاوڈی ویدر تھا اور اتنا شور تھا کہ میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا نہیں بنا پا رہا تھا اور آج اتنی سخت تھوپ اور کڑاکی کی دھوپ لگ رہی ہے کہ یقین کرے کھڑے کھڑے انسان جنوں پسینے میں بھگ جاتا ہے بہرحال یہاں پر میں آپ لوگوں کو موسم کے بارے میں بتانے کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک کنال کا مورڈن آرکیٹیکچر کے ساتھ کلین لین میں تیار کیا ہے کہ گھر دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں اب یہاں پر اگر میں اس کے لیے مورڈن آرکیٹیکچر کا ٹرم یوز کر رہا ہوں تو یہ کین ہے یہ مورڈن آرکیٹیکچر کے ساتھ تیار کیا گیا ہے جب آپ لوگ اس کے اندر فینشنگ دیکھیں گے جو کہ ٹاپ نوچ ہے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ خود ہنڈر پرسن آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے فیسل ٹاؤن ایف ایٹین اسلامباد کے اندر یہ ایک کنال کا گھر بیسٹ کرتا ہے میں آپ لوگ کو گھر کے اندر لے کر جاتا ہوں لیکن اس سے پہر میں آپ لوگ یہاں پر ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کنال کا ایک گھر یہ رہا اگر آپ لوگ دو بھائی ہیں دو بھینیں اکثر اوقات آپ لوگ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ دو گھر قریب قریب تو اسی دیزائنر کا تیار کیا ہوا ایک گھر دو تین پلوٹ چھوڑ کر آ کے ایک اور بنا ہوئے یعنی کہ اگر آپ لوگ دو بھائی ہیں یا دو بھینیں آپ لوگ آرام سے آ کر دونوں یہاں پر رہ سکتے ہیں یہ مین بولی وارڈ کے اوپر گھر یہ بیسٹ کرتا ہے اس کی آسکنگ پرائیس ہے ساڑھے بارک کروڑ روپے جو کہ انشاءاللہ نیگوشی ہے بہلے پہلے کچھ بھی سجسٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی ویڈیو ایک دفع کمپلیٹ واش اوٹ کر لی جائے گا ہو سکتے ہیں آپ لوگ یہ لگ رہا ہوں کہ یہ مہنگا کہہ رہا ہے اسکنگ اس کی ایکسپینسیو ہے لیکن جب آپ لوگ اس کی ون ٹائم کپلیٹ ویڈیو واش اوٹ کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اندر کیا میٹیریل یوز کیا گیا ہے فینشنگ کی سٹینڈرڈ پر ہوئی ہے تو میں آپ لوگ کو گیرانٹی کر سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگ خود کہیں گے کہ بلکل یہ ساڑھے بارہ کروڑ روپے آسکنگ پرائز اس کی ڈیزرویبل ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کہا کہ یہ ایک گھر نہیں دو ہیں اس کے ساتھ بلکل اسی طرح کا بنا ہوا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ لوگ کو میری یوٹیوب چینل پر مل جائے گی آویلیبل ہے دونوں گھروں کی آسکنگ پرائز ٹوینٹی فائف کروڑ روپیز ہے جو کہ انشاءاللہ نیگوشی ہے بھلے اگر آپ لوگوں نے اس گھر کے لیے کانٹیک کرنا ہو تو آپ لوگ کو سکرین پر نمبر شو ہو چکا ہے اب شروع کر دیں گھر کا ٹوئر اور گھر کا ویزر گھر کا فرنٹ ایلیویشن آپ لوگوں نے دیکھا ٹرورٹائن ماربل کی زیر سے گھر کے فرنٹ ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا جیسے کہ آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ففٹی فوٹ اس کا فرنٹ تھا ہم گھر کے کارپورچ میں موجود ہیں کارپورچ کو ٹف ٹائلز کی زیری سے تیار کیا گیا بلکہ سٹون ور کیا گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کارپورچ میں اتنی سپیس ہے کہ آرام سے آپ لوگ یہاں پر پین سے چار گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں اچھا رائٹ سیٹ پر آپ لوگ کے پاس اس کا ایک چھوٹا سا ایکسٹرنل گاڑن آ جاتا ہے میں چھوٹا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ لوگ کنال کی ساپ سے دیکھنے اس وجہ سے آدھر وائز یہاں پر پندرہ سے بیس بندے آرام سے آپ لوگ اگر بیٹھیں گے تب بھی سے کوئی ڈیفرنس نہیں پڑے گا یہ اوپن سپیس ہے سوسائٹی کے بائیلاس کی مطابق چھوڑنے پڑتی ہے بیک سیٹ سے جا کر یہ اس کی بیسمنٹ کو کنیک ہو رہی ہے یہ فول بیسمنٹ نہیں ہے بلکہ یہاں پر سیرونٹس کے لئے دو روم دیئے گئے وہ میں آپ لوگو انشاءاللہ چیک آؤٹ کر رہا ہوں گا اگر آپ لوگ کارپورش کی سیلنگ دیکھتے ہیں تو یہاں پر وڈن کی کلر میں آپ لوگو سیلنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کلاسیکل قسم کی یہاں پر آپ لوگو لیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے یہ آپ لوگ کے پاس اس کی مین گرینڈ انٹرنس ہے اچھا گھر کے بارے میں ہر ایک چیز کے بارے میں میں کوشش کروں گا ایکسپین کروں گیٹ آئی تنگ سو یہاں پر چودہ سے سولہ گیج کے یہاں پر سریعی یوز کیا گیا آئرن یوز کیا گیا رائیڈ سیٹ پر آپ لوگ کے پاس مین انٹرنس ہے جس کو آپ لوگ سٹیپ لیتے ہوئے آگے اس کی طرف بڑھتے ہیں اب یہ سولیڈ وڈ ہے یہاں پر یا تو مہگنی یوز کیا گیا یا کوئی دوسری کمپنی کا جو ہے نا وہ سولیڈ وڈ یہاں پر یوز کیا گیا کیونکہ جب آپ لوگ اس کو کھولتے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ لگتے فیل ہوتا ہے جتنا زور بیسے کے لیے آپ لوگ اس پر لگاتے ہیں ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی ڈور ہیں جتنے بھی یہاں پر آپ لوگ کو یہ دروازے دکھ رہے ہیں یہ سارے ساؤنڈ پروف ہیں ایک دفعہ یہ بنت ہو گیا مین ڈبل روڈ کے اوپر یہ گھر تھا آپ لوگوں نے دیکھا لیکن ابھی آپ لوگ کو آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بیچ میں ڈبا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ڈبل ہائٹ ایفیکت کہتے ہیں نہیں پورا گھر ڈبل ہائٹ ایفیکت کے ساتھ تیار کیے گئے آپ لوگ کے پاس آپ لوگ اس کو ٹک ٹوک لائٹس کے لیں ادرواز اس کو جو ہے نا وہ سرکل یا سپرنگر لائٹس آپ لوگ کے سکتے ہیں جو کہ ٹک ٹک کے لیے آپ لوگ use کرتے ہیں ایک اس کا وائٹ سائز میں شنڈیلیر دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک شنڈیلیر ہے اگلہ وام پر دوسرا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کو یہ لگ رہا ہو کہ بریج کے اندر آپ لوگ کو ریفلیکس دکھ رہا ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس فرسٹ اٹیمٹ کے اندر لگ دیکھنے کو ملتی ہے آپ سب سے پہلے ٹائل ورک دیکھیں یہ ایمپورٹنٹ ٹائل ہے آپ لوگ کو پتہ چلتا ہے گلوس دیکھ کر وہ آپ لوگ کو ٹائلز کا لیفٹ سیٹ پہ آپ لوگ کے پاس اس کا آجاتا ہے ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہیں نیچے آپ لوگ جنب وڈ میں ٹائلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہ پروپر وڈ ہے ٹھیک ہے یہ پروپر وڈ ہے یہ ٹائل نہیں ہے اس کے لئے چاچا نے مجھے خصوصی طور پر ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر آپ لوگ انہیں چپل لے کر نہیں جانا کیونکہ اس کی صفائی میں پھر مشکل ہوتی الحمدللہ بغیرچہ آپ لوگ یہاں پر پھر رہا ہوں اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے این تک آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ انہیں ویڈیو کو ایک لائک ضرور دینے ہیں اچھا یہاں پر آپ لوگ کے پاس ٹال ہائٹڈ ونڈو آ جاتی ہے اس کے دو ریزن ہیں نمبر یہ کہ آپ لوگ کو ٹرانسپیرنٹ ویو دیکھنے کو مل جاتا ہے سیکنڈلی کے سن لائٹ کتنے خوبصورت طریقے سے یہاں پر پاس ہو رہی ہے آپ لوگ کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر سائز کی میں بات کروں تو ایک سپیشیس سا سائز آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈرائنگ روم کے اندر آپ لوگ کو وڈن ٹائٹ اور بورڈر بھی وڈن میں دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا پریمیم کالیٹی یہاں پر جو ہے یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ونٹیلیشن کے لئے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جب کل کل آپ کو گھر بن جائے گا تو یہ کورپ ہو جائے گا سن لیٹ پوسیبل نہیں ہے لیکن ونٹیلیشن یہاں پر آپ لوگ آرام سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نہیں دیکھا یہاں پر جی لائٹنگ یا چینڈیلیر کا اچھا یہ آپ لوگ کے پاس انورٹیڈ فین ہے اے پلس قولیٹی کنسٹرکشن کے اندر لائے کرنے کے مطلب یہ ہوتا ہے ڈور اگین سالیڈ وڈ آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ آپ لوگ کا پاؤڈر روم ہے جو کہ آپ لوگ کے ڈرائنگ روم کے ساتھ یوز ہوگا یہاں پر آپ لوگ فلور پہ جو ہیں وٹیل دیکھنے کو ملتے ہیں کنسیلڈ کا موڈ ہے میں ایک کمپنی کے نام نہیں بتا رہا کیونکہ ہمیں سپانسر نہیں کہ ٹاپ ٹو بوٹم آپ لوگ کو ٹائل ورک دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگین ٹروٹائن ماربل ہے بہت خوبصورت آپ لوگ کو لوگ دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ کے پاس وینڈو پلس وینٹی لیٹر وینٹی لیشن پرپس کے لیے آپ لوگ کے پاس وینٹی سپیس میں آپ لوگ کو ایک ٹوڑ ہائٹیڈ وینڈو دیکھنے کو مل جاتے ہیں سوری گھر کے مین ٹی وی لاؤنج کی طرف یہاں سے میں آپ لوگ اس کی تھوڑی سی انڈسٹیننگ دے دوں سٹیرز آپ لوگ کی جنہوں وہ اپر پورشن کو کنیک کرتی اگین پروپر سوالیڈ وڈ میں ہیں رائٹ سیڈ پہ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے اس کا بیڈروم نمبر ون آپ لوگ کے پاس ایک سپیشیس ٹی وی لاؤنج آ جاتا ہے یہ کچن ہے اس کے ساتھ اس کے بیڈ سیڈ پہ ایک اور کچن ہے بلکہ پہلے کچن دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ لوگ کو بیڈروم کی طرف لے آتا ہوں اب کچن آپ لوگ کچن کی سپیش دیکھ لیں اگر آپ لوگ کو لگ رہے یہ کچن جو ہے وہ سپیشیس ہے تو یہ آپ لوگ جسٹ کیا کہنے اس کو ٹریلر ہے ٹریلر ہے بھی پوری پکچر میں آپ لوگ کو اس کے اندر والی کچن میں دکھاؤں گا اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کوریان کا آپ لوگ کو کاؤنٹر ٹاپ دیکھنے کو مل جاتا ہے امپورٹڈ آپ لوگ کے پاس یہاں پر سٹوو ہے اس کے اوپر ہڈ ہے کمپنی کا نام فیلحال کے طور پر سپونسر نہیں کیا تو اچھا آپ لوگ کے پاس ریکس ہیں جس میں آپ لوگ ملٹی پلز آمان سٹور کر سکتے ہیں میں ایک آدھ آپ لوگ کو کھول کر دکھا رہا ہوں ارماری تھا کہ آپ لوگ کو اس کے بہتر انڈرسٹیننگ ہو نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگ کو وڈن کلر اور وائٹ کلر کا مکسٹر دیکھنے کو ملتا ہے کیابنٹس کے اندر نیچے آپ لوگ کے پاس ونڈوز ہے سن لیڈ بھی پاس ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس یہاں پر پانڈی دونے کیلئے جگہ بھی دیکھائیے اچھا میں نے آپ سے کیوں کہا تھا کہ یہ ٹریلر ہے اب ہم انٹر ہوں گے اس کے پروپر کیچن کے اندر یہ جسٹس کا گلمس تھا تو جیسے آپ لوگ کیچن کے اندر آتے ہیں تو آپ لوگ کو 360 ڈگری کے اندر یعنی یہ چاروں طرف کیچن کی ایکسیسریز دیکھنے کو مل جاتی ہے سب سے پہلے لیفٹ والی وارڈ کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں آپ لوگ کے پاس مایکروویو آون ہے اس کے نیچے جو آپ لوگ بڑا والا آون ہے جس میں آپ لوگ اپنا پیزا وغیرہ کرتے ہیں وہ ہے یہ جو سپیس آپ لوگ کے پاس چھوڑی گئی ہے فریج کیلیس چھوڑی گئی ہے اور اس میں اچھا کام یہ کہ بیک سیڈ پر ٹائل ورک کیا گیا تو کبھی بھی یہ ڈیمج نہیں ہوگا اگر جتنا بھی ورک آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں سولیڈ پروپر وڈ ہے یہاں پر اچھا آپ لوگ کے پاس ہورڈ انسٹال ہے اس کے بعد اگن نیچے سٹوو ہے کاؤنٹر ٹوپ اگن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں آپ لوگ کو ایک دو چیزیں اور دکھاتا ہوں یہ والی جو ایکسس ہے یہ والی یہ بار و بار یعنی کہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں سے آئیے مثال کے طور پر کل کلہ کو آپ اپنی لئے کوک وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ یہاں سے آئے گا ٹھیک ہے کوک رکھتے ہیں میلڈ رکھتے ہیں وہ یہاں پر آپ لوگ کے لئے کوکنگ کرے گا یہاں پر آپ لوگ کی لکھانا رکھ دے گا یہاں سے آپ خود اٹھا کر یہاں پر اس کو ڈیکور کر کے آگے جو ہیں وہ سرف کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کا کوک اندر سے ہوتے بھی نہیں آئے گا بار و بار آئے گا اور بار و بار اپنی کوکیں وغیرہ کر کے چلا جائے گا اب یہ کیا چیز میں نے خود بھی نہیں رکھا ابھی تک کہ بھی اس کو اسپلور کر رہا ہوں کمال جی کمال یہ آپ لوگ کے پاس لونڈری سپیس ہے اور یہ میری عویس پہ نظر پڑی ہے یہاں واشنگ مشین لگائیں یہاں پر آپ لوگ کے پاس نل دیئے گئیں پانی نکالنے کا یہاں پر پورا سسٹم ہے سابلش کا اور یہاں پر بھی آپ لوگ کے پاس ٹھول ہائیٹڈ وینڈو آگئی ہے کیا خوبصورت کام کیے گئے یعنی کہ آپ لوگ کو چھت پر چند نہ نہیں پڑے گا اس کے لیے وہ دو دو تین تین چھتک سے یہاں پر آپ لوگ اپنے پانڈے وغیرہ دو سکتے ہیں اور یہاں پر صرف آپ لوگ یہاں سے باہر کا ویو چک کریں کہ یہاں پر آگر آپ لوگ پانڈے بھی دویں گے تو یقین کریں پانڈے دوتے ہوئی بھی آپ لوگ کا دل خوش ہوگا آج کڑاکی کی دوب ہے یقین کریں اسلام آباد کا ویڈر میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا نا آشکر پتہ نہیں چلتا ہے اچھا جی یہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں جب یہاں پر برتن رکھ کر بھول جاتے ہیں تو جب باہر سے دھوپ پڑتی تو وہ دھوپ ان برتنوں کے اندر بہت سے جراسیموں کو مار دیتی ہے جو کہ پڑے رہتی ہے اچھا جی خوبصورت سے یہاں پر آپ لوگ کو کلاسیکل قسم کی لیٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے بہت خوبصورت عالی قسم کی اچھا جی اس کے بعد لیفٹ سیٹ پر آپ لوگ کے پاس سپریشن وال ہے اگر آپ لوگ چاہیں اگر آپ لوگ چاہیں یہاں پر اس کو کمپلیٹلی کورپ کر دیں تو آپ لوگ کے پاس وہی ریس سپریٹ ہو جائے گا میں اس کو ایزا یہ میں نے لے لیا ڈائننگ ایریا ٹھیک ہے بہت سپیشیس ہے بہت سپیشیس ہے اگر آپ لوگ دیکھیں ہیں تو یہاں پر ٹین پرسنل کے سیٹنگ ایریا آرام سے آ سکتا ہے یہ آپ لوگ کے پاس ہے ٹی وی لاؤنج بہت سپیشیس ہے بہت سپیشیس ہے کنال کے حساب سے ٹی وی لاؤنج اس سے زیادہ سپیشیس آپ لوگوں نے رکھ کر کیا کرنا ہے اچھا یہاں پر تو آپ لوگوں نے ڈبل ہائٹ ایفیکٹ دیکھا کہ ڈبل ہائٹ ایفیکٹ آپ لوگ کے پاس ہے یہاں پر ڈبل ہائٹ ایفیکٹ آپ لوگ کے پاس کیا فائدہ ہے اوپر سے سن لائٹ جو دھوپ ہے وہ پاس ہو رہی ہے تو ایک خوبصورت قسم کہ آپ لوگ کو یہاں پر لکھ دیکھنے کو ملتی ہے یہ والی والا اگر آپ لوگ دیکھیں تو صرف آؤٹسائٹ پہ نہیں انسائیڈ آپ لوگ کے پاس کمپلیٹلی ٹرورٹائن ماربل کا یوز کیا گیا ہے اچھا چھے ٹی وی لاؤنج کا فرسٹ لک اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ہوتی ہے فینشنگ ٹاپ نوچ فینشنگ آپ لوگ کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ بھائی واقعی میں اے پلس کنسٹرکشن میں یہ کھر لائے کرتا ہے انسائیڈ میٹیریل کی بات تو چھوڑ دینا یہاں پر میں فینشنگ کی بات کروں کہ کتنے ٹاپ نوچ کی گئی ہے اگر سیلنگ میری فیوریٹ کلین ان کلیر یہاں پر آپ لوگ سیلنگ دیکھنے کو ملتی ہے with the use of LED lights انورٹڈ یہاں پر فینس ہے اچھا فینس کیلئے یہاں پر دیکھیں جب اے پلس اس کو use کر سکتے ہیں sunlight پاس ہو سکتی ہے اس لئے علاوہ یہاں پر دو تین کم اور ہو سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس پر پریس کرتے ہیں یہ کھلا یہاں سے آپ لوگ باہر آئے یہاں وراب آپ لوگ کے پاس ایک نفس سیٹنگ ایریہ ہے اگر فیمڈی وغیرہ والوں نے یہاں پر باہر گیدرنگ کرنی ہے تو یہاں پر تقریبا آرام سے پانچ شئے بندے آ سکتے ہیں گیزر اس گھر کے اندر یہاں سے آپ لوگ آتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس ٹی وی لاؤنج کا وراب ہو جاتا ہے lighting lighting یعنی کہ detail to finishing کیا خوبصورت کام کیا گیا ہے اچھا جی left side پہ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے میں نے اور آپ نے بھی تک ایک بیٹروم چیک آؤٹ کیا ہے بیٹروم نمبر 2 wooden tiles ٹھیک ہے میں اگر آپ لوگ کو one attempt میں اس کا complete group دکھا ہوں تو ایک specious سا بیٹروم آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس منڈو آ جاتی ہے فیسل ٹاؤن کے اگر میں location کی بات کروں فیسل ٹاؤن اسلام آباد کی one of the most prestigious location پر بیسٹ کرتا ہے اسلام آباد international airport کی اگر بات کریں اور آپ نے فیسل ٹاؤن سے جانے تو آپ لوگ اس گھر سے نکلتے ہیں اس گھر کی میں بات کر رہا ہوں اس گھر سے نکلتے ہیں سات منٹ کے اندر زیادہ بتا رہوں چھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ آرام سے اسلام آباد international airport کے اندر ہوں گے آگے میں آپ لوگ بتا تا ہوں سب سے پہلے باتروم کی طرف آتے ہیں dressing space چیک کر لیں آپ لوگ کے پاس الماریوں کی بھرمار ہے اس میں آپ لوگ جتنے اپنے کپڑے چاہیں وہ تند ہیں کوئی اشو نہیں ہے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے tall heighted window ہے یہاں پر آپ لوگ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں ladies وغیرے کے لیے یہاں پر اگر میک اپ وغیرہ ہو یا پھر جنٹس وغیرہ بھی رکھنا ہو تو یہاں پر آپ لوگ آ کر خود کو سامان سکتے ہیں یہ جو space ہے یہ بھی گئی بسی کے لیے میرے جتنے مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ شو کیلئے دی گئے شوز وغیرے کے لیے ٹھیک ہے left side پر آپ لوگ کے پاس bathroom آ جاتا ہے اب bathroom میں tile again یہ border tile ہے یہاں پر white tile آپ لوگ کو floor پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں conceal کا mode ہے inspira کا lighting دی گئی ہے for the sake of focusing اچھا یہ آپ لوگ کے پاس vanity space ہے آپ لوگ کے پاس ایک wide size میں vanity space آ جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ کے پاس center میں ایک enough space ہے آپ لوگ یہاں پر اپنا multiple سامان سٹور کر سکتے ہیں shower area کی طرف آ جاتے ہیں تو shower area آپ لوگ کے پاس یہاں پر totally separate تیار کیا گیا ہے range shower سے اس کو جانا وہ design کیا گیا ہے LED light سے خاص طور پر warm LED جو آپ لوگ جانا وہ bathroom اس کے upper portion میں ایک bedroom ہے اس کے ساتھ bathroom ہے کیا کمال کا وہ bathroom تیار کیا گیا ہے میں آپ لوگ کو وہ دکھاؤں گا میں فیسر town کے بارے میں آپ لوگ بتا رہا تھا اسلامباد international airport آپ لوگ پہنچ کے 5 سے 6 منٹ میں اب اگر آپ لوگ انہیں جانا ہے اللہ آپ لوگ کا بھلا کریں ہم نے یہ bedroom دیکھ لیا ہے ہم نے یہ bedroom نہیں دیکھا اچھا جی میں آپ لوگ کو یہ bedroom دوبارہ سے دکھا رہے تھا bedroom same tile follow up ہوئے ہوئے ہیں سامنے آپ لوگ کے پاس window ہے tall heated window ہے میں آپ لوگ کو bedroom کا ایک complete look دکھا رہا ہوں اچھا اس کی جو wardrobe الماریہ ہیں وہ outside of the bathroom ہے اکثر وقت باقی جتنے بھی bedroom آپ لوگ دیکھیں گے وہ inside ہوگا آپ لوگ کے پاس یہی perimeter space ہے bedroom کے اگر size کی بات کریں یہاں پر آپ دیکھنے کو مل جاتا ہے ceiling بالکل سہم فیصل town کے اندر اگر آپ daily life کی basic needs کی بات کریں ایک سے ایک بڑا school یہاں پر ہے park ایک سے ایک پڑھ کر school park commercial area جو کچھ آپ لوگ کے ہیں restaurant سے ایک سے ایک پڑھ کر آپ کے پاس جو کچھ آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملے اس کے bathroom میں موجود ہوں surprise مت ہوئے گئے بات room دیکھ کر اس کے top floor میں آپ لوگ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر آپ لوگ دل پر آپ لوگ کنٹرول کرنا ہے یہاں پر بارٹ ٹاو آگیا تقریبا ہر گھر کے اندر use ہر top to bottom tile work آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے shower area یہاں پر یہ use کیا گیا ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو اس کی short video میں بتاؤ اس دیکھ ہے اس کے اوپر lighting اچھا یہاں پر آپ لوگ چوکلیٹ کلر یا آپ لوگ کو کہ دارک گری کلر کلر یہاں پر کنسیل کموڑ اب یہاں سے نکلتے ہیں فیصل ٹاؤن اگر میں اسلامباد کی بات تو میں اسلامباد سے تقریبا بیسٹ کرتے ہیں 15 to 20 منٹس کی درائیف کے اوپر اگر آپ لوگ نے جڈی روڈ کی بات کی تو جڈی روڈ سے بیسٹ کر تقریبا یہ 5 to 10 منٹس درائیف پر اچھا یہاں پر اگر آپ سٹیئر کیس دیکھیں اگر بار پر اگر آپ اگر آپ پلس کٹیگوری جو لائک پلس پلس کے اندر سولیڈ وڈ کے اندر سٹیئر دیکھنے کو ملتی نورمل یہاں پر ٹائل لگائے دیا جاتے یا چپس کے اندر سٹیئر بنا دی جاتی اور اگر آپ گرل دیکھیں تو یہ گرل پروپر الومینیم ہے اس کے اندر دیزائن کیا گیا ہے اچھا جی اب یہاں سے چڑھتے ہیں دیکھنے ملتی تو میں آپ لوگ وہ دیکھانا چاہتا ہوں یہ سیپریٹ بیچ بریج ہے تو یہ مت سمجھئے گا یہ سب سے کمال کی بات آپ لوگ پیسے پورے ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ہم اس کے اپر پورشن میں باتھروم میں بار بار ڈسکس کر رہا تھا سب سے پہلے میں آپ لوگ اس باتھروم کے بیٹروم کی طرف لے کر جاتا ہوں تا کہ آپ کو اس کی بہتر انڈسٹائننگ ہو دیکھانے کے لئے اس میں بہت کچھ ہے اس ہوں اور سب سے پہلے باتھروم کی طرف تو خاموشی کے ساتھ میں اس میں وک کر جا رہا ہوں صرف آپ لوگ دیکھئے گا فیل کر گئے موسیقی اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کہ بھائی ایکسپلین کرنے والے چیز نہیں صرف دیکھنے والی تھی آپ لوگ نے دیکھ لیا اس کی ایکسپلین اگر چاہی تو میں نے ٹک ٹوک اکاؤنٹ پہ آج اس پہ میں نے ایکسپلین کیا ہو ہے بہت کمال کی ٹو سکائے اس طرح سے ہے کہ یہاں پر آپ لوگ کے پاس اوپر جینا وہ الومینیم کا یوز کیا گیا تو بارش وغیرہ میں بھی آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر علام سے بھی مجھوئے کر سکتے ہیں اور یہ وہ اوپن سپیس ہے جو کہ اس طرف کے پاتھ رہوں اچھا یہاں سے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اللہ اکبر یار بہرحال تیرس کے اگر آپ لوگ سمجھ جا گئے یہ ویلن گوڈ ہے نہیں سمجھ میں میں آپ لوگ کے لئے اویلیبل ہوں آپ لوگ مجھے اینی ٹائم وارس اپ کر سکتے ہیں کال پی میں بھی تھوڑی بہت اویلیبلیٹی ڈیفیکلٹی ہو نمبر آپ لوگ اسکرین پر شہور ہو رہا ہوگا اب یہاں پر ہمارے پاس ایک اور کچھنے اس میں بعد میں آتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ ایک خاندانے کی سمکہ انٹیریر دیکھنے کو ملتا ہے بریج پر آپ لوگ وک کرتے ہوئے جاتے ہیں تو یہی سے کھڑے کھڑے میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ کو اس میں ظاہر سی بات ہے یہاں پر ٹی وی لاؤنچ کی سپیس تو کھا گئے لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ لوگ کو ٹیپیکل ڈیزائن دیکھنے کو ملتا تو اے سارا کور ہو گیا ہوتا اور کچھ بھی نیچے اوپر دیکھنے کو نہیں ملتا بارحال یہ بیسے کے لیے گھر کے ایک سیکشن کو گھر کی دوسرے سیکشن کے ساتھ کنیک کر رہیے دوسرے سیکشن میں آپ لوگ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا لاؤنچ ایریا آپ لوگ کے پاس ڈائننگ سپیس ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ کے پاس ایک کافی سپیس چائے خانہ وغیرہ یعنی کہ اتھلے بیٹھ کر تو اسی تھلے آواز مار سکنے ہو کہ چپاتی میں نوچائے دینے اور یا پھر کافی وغیرہ کے لیے بھی آپ لوگ انی ٹائم کہہ سکتے ہیں اچھا اب یہ جو ہے نا یہ لاؤنچ سپیس ہے یہاں پر لاؤنچ سپیس بھی آپ لوگ کے پاس اوپر جو آرکیٹیک نے کام کیا یہاں پر آپ لوگ کے پاس سن لائٹ پاس ہو رہی ہے لاؤنچ سپیس کے ساتھ میں اس کو اس والی سائٹ کو ایزا دیننگ سپیس کنسیدر کر رہا ہوں لیکن ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کو آپ لوگ ایزا سٹیڈی روم دیزائن کر سکتے ہیں سن لائٹ بھی پاس ہو رہی ہے یہی سے ڈائریک لی اگر آپ اوپر ایکسس حاصل کرنا چاہے تو اوپر بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ لوگ کو اوپر لے کر جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ لوگ کے پاس ایک ونڈو چھوڑ دی گئی ہے یہاں پر آپ لوگ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں سولیڈ وڈ ہے یہاں سے آپ لوگ پورے گھر کا ویو انجوائے کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگ کو لے کر چلتا ہوں اس کے کافی سپیس کی طرف یا پھر آپ لوگ کہہ لیں کہ اس کے چائے خانے کی طرف جو آپ لوگ کو مطلب ریزہنے کے لگے اگر اوپر میں یہ پروپر تیار کیا گیا اور یہ گھر کا ٹاپ ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہ روف ٹاپ ہے لیکن روف ٹاپ میں تب جاؤں گا جب میں آپ لوگ کو باقی چیزیں دکھا دوں یہاں سے کھڑے کھڑے آپ لوگ کو یہ ٹرپل ہائٹ ایفیکٹ میں بیسے کے لئے آ جاتے ہیں اس کی ریزہن ہے کہ ڈبل ہائٹ ایفیکٹ نیچے تھا اس سے نیچے گراؤن فلور فرس فلور تو یہ ٹرپل ہائٹ ایفیکٹ میں بھی آ گیا ہے تو یہاں پر کھڑے کھڑے ہو کر آپ لوگ جو ہے نا یہ ویو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ پورے گھر میں کسی بھی کسی کو بھی بیڈروم یہاں سے وزیبل ہے کچن وزیبل ہے آپ لوگ آواز مار سکتے ہیں اب میں آپ لوگ کو نیچے لے کر چلتا ہوں اس گھر کے آسکنگ پرائس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ سے میں تھوڑا سے جلدی اس لے کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم آلریڈی زیادہ ہم نے لگا لیے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگ کو جلد جلدی ساری چیزیں دکھاؤں اپور پورشن میں بیڈروم نمبر یہ آلومس 2 یا 3 بنتا ہے میں کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ انہیں اگر سٹارٹک سے مجھے دیکھ رہا ہوں دیکھنے کو مل جاتی ہے بیڈروم کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ شووری رہی دیکھنے کو ملتا ہے ٹاپ ٹو گوٹم یعنی کہ ایمپورٹر ٹائل کے اپنی ایک لوس ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ آپ لوگ کے پاس یہاں پر کنسیلڈ کا موڑا آجاتا ہے آپ لوگ کے پاس بیک سیڑ والی جو بار ہے جس کو دروازے نے خراب کیا اس کی لکوں میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ پروپر آپ لوگ کو وینڈی میں دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ یہ جو دیوال ہے اس کو پروپر طور پر آپ لوگ اگر دیکھیں تو وینڈی سپیس میں کورپ کیا گیا ہے اور اتنی بڑی وینڈو ہے اتنی بڑی وینڈو اور آپ لوگ کو جو ہے وہ سینٹر اور سمال کے بادروم کے اندر بھی دیکھنے کو نہیں ملتے تو یہ بیڈروم بھی کورپ ہو گیا ہے اب چلتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اسی حصہ جو میں نے سٹارٹنگ میں ڈسکس کیا تھا کہ جو وہاں گھر دیکھنے تو اس کی ویڈیو آپ لوگوں پر شہ رہے ہو کہ وہ آپ لوگ واش آؤٹ کر سکتے ہیں بیڈروم نمبر فور ہے آئی ٹھنگ سو اس بیڈروم میں رہتے ہوئے آپ لوگ جو ہے نا وہ پورے گھر کا ویو انجوائی کر سکتے ہیں یہی سے یہی سے آپ لوگ جو نے اس کو آواز مار سکتے ہیں سائز کے گھر میں بات کروں تو آپ لوگ کے پاس یا کمالے سائز کا بہت سپیشیسیس کو رکھا گیا ہے ڈریسنگ سپیس کی طرف آتے ہیں آپ لوگ کے پاس سپیشیسی ڈریسنگ سپیس ہے میں اس پر ٹائم نہیں لگا رہا ہوں باتھروم کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگ کو باتھروم اسی طرز میں یہاں پر وینٹی سپیس آپ لوگ کو تھوڑی چھوڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن وینڈو اتنی ہی بڑی ہے جتنے ان بیڈرومز میں تھی اچھا یہ آپ لوگ کے پاس میررہ ہے آپ لوگ کے پاس کمپلیٹ باتھروم میں ون ایٹرن میں دکھا رہا ہوں اب ایک ایک چیز کو میں بار بار کیا ریپیٹ کروں کہ اس میں ہر ایک چیز ٹاپ نوچ ہے آپ رکھی گئے یہ ایس ہم بیڈروم سے فارغ ہوتے ہیں تو اب میں آپ لوگ کو لے کر چلتا ہوں کہا اب اس گھر میں سب سے کمال کی بات کہتے ہیں کہ گھر تو ڈبل سٹوری ہے لیکن اس گھر میں سرونٹ کے لیے بیسمنٹ کے اندر سیپریٹلی دو روم تیار کیے گئے ہیں اب یہ انسانیت کی یعنی کہ آپ سوچیں کہ ہم کروڑوں روپے لگا کر جوئے نا وہ کنالوں کے دو دو کنال کے گھر تیار کرتے ہیں لیکن سرونٹ بیچارے کو تین چتوں پر ہم نے لازمی چڑھا آنا ہوتا ہے یہاں پر سب سے بڑی فائدہ کی بات پتے گیا ہے سرونٹ کے لیے سیپریٹلی یہاں بردو بیسمنٹ کے اندر دو رومز تیار کر کے دے دیئے گئے ایک پروپر کچن ہے وہ اگر آنا چاہے اینی ریم آ سکتا ہے یہ ہو سکتے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ لوگو دیکھا ہوں یا شاید ویڈیو کے اینڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں اچھا جی اب یہ آپ لوگ یہاں سے ہوتارتے ہیں رائٹ سیڈ پر آپ لوگ کے پاس یہ سرونٹ کے لیے ٹوٹلی تیار کیا گیا ہے ایک پروپر کچن ہے یہ بیڈ روم ہے یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو سرونٹ یہ دو چار پائی ہیں یہاں پر آلریڈی ہے ونڈو یہاں پر دی گئی ہے لائٹن نہیں لگا اور ہمیں فیلال ضرورت نہیں یہ ایک اور بیڈ روم ہے ٹھیک ہو گیا رائٹ سیڈ پر آپ لوگ یہاں پر باتھروم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ انسان ہونے کے ناتے میری ایک لائنٹ تھی مجھے یاد ہے ہمارے ان کی سرڈیل کلوز نہیں ہو پہ ان کو میں نے بیتہاشا گھر دکھا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یوسف میرے پاس میرے سرونٹس ہے اور وہ بھی چونکہ انسان ہے مجھے مناسب نہیں لگتا کہ گھر میں کے اندر اکثر اوقات بزرگ ہوتی ہیں وہ تیسرے چھت کے اوپر چاہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے پلوٹ لے کر خود گھر بناوں گی جس میں بیسمنٹ میں میں ان کے لیے ڈیڈیکیٹیڈ لی جو ہے نا وہ بیڈروم دے ہوں گی اگر وہ میری کلائنٹ سن رہی ہیں تو وہ منشن بھی کر سکتی ہیں تو میرے بھائیوں یہاں پر آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ اگر آپ لوگ کروڑوں روپے لگا کر اپنی رکھر بناتے ہو تو سرونٹس کے لیے کیوں کہ پتہ ہے کیا ایسی وغیرہ تو ان کے پاس ہم نے لگانا نہیں ہوتا نا تو یہ گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں اس میں یہ گرم ہوتا ہے اب میں آپ لوگوں لے کر چالنا چاہوں گا اس کے لائک اور سبسکرشن کی طرف کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کریا تو کینلی اس کو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ لوگ جب یہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت موٹیویشن ملتی اور ہمارا دل کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے لئے اس طرح اچھے اچھے اور خوبصورت گھر لے کر آتے جائیں اب میں اس کے روف ٹاپ پہ جا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے کور اپ کیا ہوئے تو آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں ادر وائز میرے ساتھ ہی چلیں اچھا جی میں آگیا ہوں اس کے روف ٹاپ ارچت پر آپ لوگ کو فلور پہ چپس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کا سب سے بڑا فائد اور ایڈوانٹی جئے کہ آپ لوگ کو بارش لکیج وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتی اچھا اس میں اپنا وارٹ ٹینک ہوگا کنکریٹ کے ساتھ وہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں فیسل ٹاؤن کے اے بلوک کے اوپر یہ گھر بیسٹ کرتا ہے اور فیسل ٹاؤن کی بھی موسٹ پریسٹیجس لوکیشن کے اندرے گھر بیسٹ کرتا ہے یہ آپ لوگ کے پاس کنکریٹ میں وارٹ ٹینک سراؤنڈنگ گیرے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو سارا ڈیولپٹ ہے آباد ہے یہ آپ لوگ کے پاس سیوک سینٹر ہے میں نے آپ لوگوں سے پہلے کیوئے کہ اس گھر سے ریلیٹیڈ یہ ٹینشن لینا کہ اس سے پارک دور ہے مسجد دور ہے کمرشل یہ دور ہے ریسٹورنٹ نہیں ہے سکول نہیں ہے سب چھوڑ دیں بے فکر ہو جائیں آپ لوگوں نے اس گھر کے اندر آ رہا ہے اپنا سامان لے کر آ رہا ہے سکول بے تہاشا یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ آپ لوگ اس کے سراؤنڈنگ کا view دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت خوش نصیب لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کا اندرسٹیننگ ہو گئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں ملتا ہوں آپ لوگ اس کے اگلی وڈی میں تب تکیلے اللہ حافظ